گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں پرغم صرف یہ نہیں کہ میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی یا میری مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہے یہ تو نفس ہے بلکہ اللہ کی جیسی عبادت ایک بندے کو کرنی چاہیے ویسی عبادت کوئی کر سکتا ہے یا نہیں اس چیز کے فکر یہ ایک غم ہے اور اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا یعنی دنیا کے غم اور دنیا کی فکریں اور وہ اندیشیں جو ایک انسان کو فکر مند کرتے ہیں اور ایک انسان کو سوچ اور بچار اور خیالات پر مجبور کرتے ہیں ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور ان کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتیں ہیں جب اس پہ بندہ عامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ زخمی دلوں کو مرہم نصیب کر دیتے ہیں غمزدہ سینوں کے اندر امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے اور مایوس ذہنیتیں وہ ایک نئے جذبے اور ایک نئے انقلاب کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ایک نئے مقصد کے لئے اور ایک نئے جد و جہت کے لئے وہ تیار رہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے خاصہ ہے مسلمانوں کے لئے اللہ نے جو نعمتیں اس دنیا میں مقرر فرما دی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین ہے اور اس کی حقیقت آپ اس سے پوچھئے جو فکروں میں مبتلا رہتے ہیں یا غموں میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے پاس دینی لحاظ سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے روحانی لحاظ سے ان کے لئے کوئی تسلی کوئی وعدہ کوئی وعید موجود نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے اور اس دنیا میں اگر بھلا ہو جائے اچھا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر اس دنیا میں مطلوبہ فوائد نہیں مل رہے یا مراد نہیں مل رہی تو وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد کوئی خیر نہیں ہے کوئی بہتری نہیں اور اس قسم کی مایوسی انسان کو انتہائی اقدامات تک لے جاتی ہے خود کشی تک لے جاتی ہے اپنے نفس بیزاری تک لے جاتی اور ایک شخص جب مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اہد و پیمان کا پابند ہے تو اس کے لیے پھر اس دنیا میں اس قدر مایوس ہونے کی اجازت نہیں